امام مشیعت سے اور عمر سے ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی ماں بھی ہے باپ بھی ہے ان کے ہوتے ہوئے بھی معصوم عمر سے وجود میں آتا ہے عمر سے بنتا ہے اس عمر سے بننے کے لیے پھر کل یہی میں نے عزتیا تھا خالق نے کہا ایک نہیں نورن الا نور امام کے بعد امام امام کے بعد امام امام کے بعد امام جہاں تک امامت آخری امام ہے وہاں تک عمر سے وجود بنتا ہے اب میں کیا کروں کہنا پڑتا ہے سمجھانے کے لیے عمر سے ایجاد ہوتے ہیں لطفے سے نہیں اللہ کہے بات سمجھ آجائے کیونکہ سمجھانا ضروری ہے اسی وجہ سے یہ سکیل لفظیں ہیں زبان پہ آنا بھی اچھی نہیں ہیں لیکن سمجھانا مقصود ہے تاکہ جو نہ سمجھ ہیں کم سے جو کچھ تو سمجھ لے کے کیونکہ خالق نے انہیں اپنی اپنی ولایت مطلقہ کلی یا الہی یا عطا کرنی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں ولایت مطلقہ کلی یا الہی یا اس لیے ولی کی تاریخ یہ ہے ہی یا استجماعو کل حقائق الالہی یا وہ عجیب ترجمہ ہے کہ جہاں اللہ کی حقائق الالہی یا کیا کہہ رہے آپ ترجمہ میں بھی ہماری وہ بیار نہیں ہے جسے ترجمہ ہونا چاہیے اللہ کے کل حقائق الالہی یا جہاں آکے ایک جگہ جمع ہو جائیں اسے ولی کہتے ہیں وہ اللہ نہیں ہوتا ہے مگر اللہ کے کمال میں نام اس کا بھی ولی ہوتا ہے نگاوٹ نہیں فرما ہے وہ وہ ہے وہ ولی ہے اللہ ہو کے ولی ہے رسول رسول ہو کے ولی ہے امام امام ہو کے ولی ہے اب کہہ دوں اس ولایت کو تصرف کہتے ہیں اختیار کہتے ہیں جو اللہ اللہ ہو کے کل سکتا ہے یہ علی علی ہو کے کل سکتا ہے اللہ کیا کہہ رب ہے تبارے ولی یہ اللہ نہیں ہے کیونکہ اللہ نے ان کو کمالِ ولایت عطا کرتا کمالِ ولایت کے لیے ہونا تو اللہ چاہیے نہ نہ ولایت کے لیے انما ولیوکم اللہ ہو تمہارا ولی اللہ ہے تو پھر ولی کے لیے اللہ ہونا شرط ہے یا نہیں ہے وہ تو ہے اللہ ہونے ضروری ہے لیکن اللہ تو ایک ہی ہے دو ہو سکتے نہیں یہی کمالِ الٰہی ہے کہ رسول بنا کے ایسا بنائے ہو بھی رسول اور کمال بھی اللہ کا ہو ہو بھی امام کمال اللہ کا ہو اللہ کا کمال ہو کمال اور لفظیں بدل جائیں وجود بدل جائیں مگر کمال وہی ہو جو عشقہ ہے پھر ضروری ہے اللہ کے لیے اب اللہ کہہ سکتا ہے یہ کامیسے ہی نہیں کیا میں نے کیا کہو رسول پتھار تونے نہیں پھیکے کس نے پھیکے تو کمال دینا اب یہ کس نے یار کہے اور پتھر پھیکے ہی تو اللہ یہ رسول نے ہے پھر اللہ کو یہ کیوں کہنا پڑا بھائی کہ ہی رسول میں رسول کے پھیکے ہوئے میں کہتا ہے اللہ نے پھیکے ہیں یہ کیسی بات ہوئی دیکھیں کیسی بات ہوئی کوئی بات ہے تو بھی تو خالق فرم تینے والا رسول ولیکن اللہ ربئل ولیکن تصدیق کے لیے جب تصدیق ہو رہی ہے رسول تونے نہیں پھیکے اللہ نے پھیکے ہے فرمارا اسی لیے ان کو ولی بنایا تھا آج اسی ولایت کے کمال کو پھر میں اپنے لفظوں میں اس سورہ سرکان کی نہیں آئے کیوں میں اس بات کو پھر قرآن سے بیان کریں اشان ہو رہا ہے وَهُوَنْ لَذِي اَوْرُ وہ وہ ہے خالق نے اپنا ذاتی نام استعمال کی وہ اس کا ذاتی نام قرآن ذاتی نام کہہ رہا ہے جناب ذاتی او ذات ہے کل میں نے عرصت وَهُوَنْ لَذِي اَوْرُ اُواْوَوَوْوَوًا وہ وہ ہے اس نے کیا کیا اس نے ریاہ کو ارسال کیا اب اس ریاہ کا ترجمہ سمجھا گیا ابھی تک مفسرین کو ریاہ کا ترجمہ نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں اگر نہ کہوں تو پھر یہ میری میں کہوں گا میری کوتاہی ہے تاکہ آپ نمائیہ طور پہ سمجھ لیں کہ قرآن کو صحیح طور پہ نہیں لکھا گئے اب نراض ہوتے ہیں تو ہو جائے نراض ہونا اپنی جگہ حقیقت کا بیان کرنا اپنی جگہ انہوں نے اس ریاہ سے مرا ہوایں کہا تھنڈی ہوا کہا اب نیک ترجمہ نیک ہوا ہے پر نیمت ہواوں کو اللہ نے انسال کیا کیسے انسال کیا اللہ نے ترجمہ دیکھ روائے سے اللہ نے انسال کیا انہوں نے ریاہ سے جب ہوا چلتی تھی سرکار فرماتا ہے اللہم اجعلہ ریاہا و لا تجعلہ ریہا اے اللہ اس حبا کو ریاہ بنا دے ریہ نہ بنا ٹھیک ہے کون کہتے تھے رسول پا اللہم اجعلہ ریاہ ریاہ بنا دے اس کو پلاتا جعلہ ریہن ریہ سرسر کتنی حبا ان کی باد سرسر یہ کتنی کسمی ہے جناب یہاں ریاہ کے معنی انہوں نے ہوایں لکھا ہوایں بات میں نے کنی کی کی ہے ناراض آپ مجھ میں ہوگا میں نے بات وہ حسرین نے کی ہے ناراض آپ نے تو تفسیر ہی نہیں لکھی آپ کیوں ناراض ہوتے ہیں اب دیکھیں جناب انہوں نے تنگمہ کیا ہے نیک ہوایں انسان اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے ریاہ کو انسان کیا انسان وہ کیا جاتا ہے موجود پہلے ہو باباکتے ضرورت بھیڑا کیوں نہیں فرما رہا ہے انسان تو جائے انسان کسے گئے آپ نے خاطر ارسال کیا لیکھ تو پہلے رکھا تھا ارسال مرضی سے کیا جب ضرورت ہوئی ارسال کر دیا معلومتہ ریاہ کوئی ایسا کمال ہے جس کو اللہ نے بنایا سب سے پہلے جب ضرورت ہوئی ارسال فرما دیا اب انہوں نے ان کو ہوایں کہا ہوایں عام ہوایں نیک یا تھندی ہوایں ترجمہ کر دوں ارسال ریاہ ریاہ کو ارسال دیا سب قدر زمانی میں سب قدر زمانی میں انیس اکیس ٹیس سب قدر ہیں یا نہیں ان سب قدر زمانی میں کل ملائکہ امام زمانہ کے پاس امور لینے آتے ہیں دینے نہیں ہوتا نہیں میں نے ہزاروں دفعہ بیان کر یا تفصیلات سے بیان کر تنظر الملائکہ تو ورحو فیحو بیجن ربہ من کل عمر خدا گواہ جب من کل عمر امام نے پڑھا فرما باقی رہ کیا گیا ہے ہر عمر تو اتر رہا ہے من کل عمر یہ امور لینے آتے ہیں لینے فرشتے اپنے اپنے امور امام زمانہ کو خبردار دینے نہیں آتے امام سے لینے آتے اور پورے سال کا اور دوسرے آنے تک امور لینے آتے ہیں کہ ہواوں کا چلانہ اللہ کے ذمہ نہیں یہ فرشتوں پہ امام تقسیم کرتا یہ ہوایں کون تقسیم کرتا آپ کیوں نہیں ہیں یہ ہوا نہیں ہے آپ چلاتے ابھی یہ دکھاوا نہیں ہے ابھی ادھر کی جل رہی ہے ایک ادھر چلنے لگ گئی کبھی ادھر چلنے لگ گئی کبھی تیز چلنے لگ گئی کبھی اس کے کئی راہ زاویے ہیں کئی پہلو ہیں یہ ہر ہر پہلو پر ایک ایک فرشتہ مکرر ہے ہوایں تُو نے آج اس طرح کی اس سال میں ایسے چلانی ہے تُو نے ایسے چلانی ہے تُو نے ایسے چلانی ہے تُو نے ایسے چلانی ہے یہ تو یہ چلانا فرشتوں کا کام ہے پھر ترجمہ کریں اللہ کہہ رہا ہے میں بھیج رہا ہوں یا فائل اللہ ہے فرشتے میں کوئی نہیں سمجھا گئی وہو اللہزی کم ہے اللہ وہو اللہزی ارسل ریاہ اللہ نے ریاہ کو ارçال کیا اب ہمارے مفسرین نے اس سالوں میں یا تھندی ہوایں تھندی ہوایں بھی ہوتی ہے کڑا بھی ہوتی ہے جو تھندی ہوایں بھی ہوتی ہے تھندی ہوایں بھی فرشتہ نہیں ہوتی تھنڈی ہواوں کو ارسال کیا ارسال کیا اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے ارسال کیا یہ جو ریاہ کی یہاں لفظ ہے یہ کنائے بائیدیہ ردیفیہ ہے اسے کھولنا نہیں ہے بیٹھے آپ میند نہیں کرتے میں بھی نہیں سکتے ہم پانپانے گنجے ہو گئے آپ کہتے ہیں چلو جی لا لا ایسے نہیں یہ کنائے بائیدیہ ہے کنائے بائیدیہ یہ ہوتا ہے ملزوم کا ذکر کر کے لازم مراد لے لازم سے ملزوم کی طرف کے انتقال کو کنائے بائیدیہ ہو گئے لفظیں کچھ کہنا مراد کچھ ہونا یہاں کہاں ہے نہ نیک ہوایں نیک ریاں اللہ نیک ریاں کہہ کے کچھ نیکوں کا ذکر کرنا چاہتا ہے یہ کنائے بائیدیہ کنائے میں کیا ہوتا ہے کنائے تو کنائے میں وضاحت کم ہوتی ہے اس میں کم لفظیں ہوتی ہے لیکن اس میں ہوتا کیا ہے کنائے اگر اجازت دیں تو کنائے کے لئے ایک لحس کہ دوں جو سہبانی لغت نے لکھی ہے آپ کے لئے ایک جمعہ نہ کہہتا ہے چھک نہ کرنا میں کیا کہہ رہا ہوں جنت میں ان کے پاس ہوں گی یہ ان ہوروں کی پاک دامنی کی طرف اشارہ ہے اللہ نے یہ نہیں کہا وہ عفیفہ ہیں پاک دامن ہیں لفظ رگا دی کسرات ترف ہے اینوں اینوں میں موٹی موٹی ابری ہوئی آنکھیں جنت کی ہوروں کی ابری ہوئے جوان تو دیکھ رہے ہیں بورے ساتھ جھکا کے بیٹھا اگر آپ جوان تو سی جوان ہو جاؤ گے وہ میرا مسلم ایسی بلانتار سلوان پر دے جا اللہ حبیفہ آلے وہ عقبات میں نے جان کے کہا آنکھیں مثالے آتی ہیں جان دیں میں نے کہا چلو کوئی اچھی بات فِئِدْہُمْ کاسِ رَا تُو طَرْفِ اینوں این کے معنی موٹی بڑی بڑی آنکھیں لمبی آنکھیں والی دیکن جنت کی ہوروں کے آنکھیں بڑی بڑی لمبی اُبھری ہوئی ان میں دیکھنے کے دو کمال ہوتے ہیں جب بڑی آنکھوں اُبھری ہوئی ہو لمبی ہو ایک تو سامنے سے وہ دیکھتی ہیں ایک کنارے سے بھی دیکھتی ہیں کنارے سے بھی دیکھتی ہیں کنارے سامنے سے بھی دیکھتی ہیں اور کنارے سے بھی دیکھتی ہیں کیسے ہیران ہے ہیران ہیران کیا کہ اُبھری ہوئی اور بڑی اور وہ بھی اپنی شکار کو کنارے سے دیکھتا ہے شکاری کو کنارے سے دیکھتا ہے اگر موڑ کے دیکھیں شکار پہنچ جائے گا شکار ہو جائے گا ہیران اس لئے اللہ نے حفاظت کے لئے اسے ایک کنارے والی آنکھوں سے ابھی شکاری دور ہوتا ہے ہیران پہلے سے اس آنکھ سے دیکھ لیتا ہے اس لئے اللہ نے کہا ان جنت کی حوروں کو بھی ہم نے دو آنکھیں دو دیکھنے کے کمال دیئے ایک سامنے ایک کنارے سے جو پاک دامن ہیں وہ ایسی پاک دامن ہیں ان کی نظرے خیر کی طرف تو جاتی ہی نہیں ہے سوائے شوہر کے آئے 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 سوائے شوہر کے اس کی ان کی آنکھیں کسی اور کی طرف جاتی ہی نہیں ہے اتنی پاک دامند ہیں کاثرات ترک مانے لگاہ کو نیچے کی ہو یہ کنایا ہے کنایا کنایا نیچے کی طرح اسی طرح ریاہ جو لفظ ہے نا ریاہ نیت ہوایں یہ بھی کنایا ہے بہی دیا میں استعمال ہو رہا اس کنایا کے آگے کیا ہے ہوا نفی جنہوں نے تھنٹی ہواوں کا ترجمہ کیا ان کی طرح میں بحث کرتا ہوں خوش ہو خوش بھی ہو سہی اگر آپ انہوں نے کیا فرمایا بش رام بینہ یدہ رحمت اگر ہوا مراد میں ہوا آکے جسم کو صرف لگتی ہے بشارت نہیں دیتی یہ بش رام احریہ سے حال آکے ہو رہا ہے اللہ نے کہا وہ بش ریاہ جو ہے اس کی حالت کیا ہوگی وہ ریاہ بشارت دیں گے اور بشارت کے لئے شرط ہے جو بھی بشارت دیکھا اس کے خود اپنے چہروں پر خوشی اور بشارت کے آثار ہوگی پھر مانو ریاہ کوئی وجود ہوں گے ہوا نہیں ہوگی وہ اپنے آگے آنے والی رحمت کے لئے آنے کی خوش خبری دیں گے انہوں نے تھنڈی ہوا کا ترجمہ کر کے رحمت سے مراد بارش ہی نہیں بارش جب آتی ہے تو تھنڈی ہوا خوش خبری لے دی آتی ہے خوش خبری میں جو لفظیں ہوتی ہیں خوش خبری میں کلام ہوتا ہے خوش خبری دینے والا سامنے ہوتا ہے ہوا صرف لگتی ہے خوش خبری میں ہی ملتی ہے اور خوش خبری میں انعام بھی ملتا ہے خوش خبری دی جائے گی کیا ملے گا انعام اب جب چین چار چیزیں کٹھی ہوگئی تو صرف پھر ہوا تھنڈی ہوا کا درمہ غلط ہوگی بشرب بینہ یدہ رحمت ہے انہوں نے رحمت سے مراد بارش نہیں ہے ان سے میں ہاتھ بان کے عرض کروں گا اگر چھے دن مسلسل بارش کھڑی ہو جائے پھر کوٹھو پہ آزانیں نہ بھی آ کرو ہے Caitlin ہے دری خوش نہیں ہے ایسے ہے یا نہیں ہے دری آزانیں دیتے ہیں گورنمنٹ کہتے ہیں آزانیں دیو گورنمنٹ ہی پیچھے ہو جاتی ہے تھنے بارش ہو جاتی ہے شرف بارش تو یہاں بارس مراد نہیں پھر جب بارس مراد رہی تو پھر خوش شبری دینے والی ہوا نہیں اب گنائے میں ڈھونڈو وہ ہوا کون ہے اور وہ رحمت کون ہے جس کی یہ آکے خوش شبری دیتے ہیں وہ رحمت ہے رحمت اللی العالمین یہ چودہ ہیں رحمت اللی العالمین اور بیڑیاں کون ہیں کل انبیاء اللہ نے اتن مچی کو جا اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے تاکہ جا کر میری رحمت اللی العالمین کے مال کے لوگوں کو خوش شبری سنا تردما یہ ہے اور وہ شیفی ہائے داری ہائے داری ہائے داری بس بابا کافی ہوں گا میرا پتا ہم دردمای کیسے دیتے ہوگے شکر ہے شکر ہے آجے تو راز دھولاں گی ہاں 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 دھولاں گی اور یہ کرنے والا کہون ہے خود اللہ وہ ہے جس نے انبیاءوں کو بھیجا تاکہ وہ جا کر ان چودہ کے آمد کی لوگوں کو ہر نبی خوش شبری امتوں کو سنائے ابی سے تیار ہو جاؤ چودہ آمے والے ہیں تو جہاں رہا سے تو راز انبیاء ہیں خوش خبری کے معنی کیا ہے مبشر علی بے قدوم والدی فا ہوا ہو رون پتی سال دھولاں گی کہ ایک مالک کے اولاد نہیں ہو رہی تھی اس نے غلاموں سے کہا مبشر علی بے قدوم والدی جو میرے بیٹے کے آنے کی خوش خبری مجھے دے گا فا ہوا ہو رون اسے میں آزاد کروں معلوم ہوتا ہے بشارت میں انعام بھی ہے آئے اللہ آپ دو بتا جنہوں نے آگے خوش خبری دی ہے انعام کیا دیا ہے فرمایت جو دیتا جائے گا خوش خبری اسے نبوت پقی ہوتی ہے نبوت تو ان کے لئے لازم ہو جائے اگلی گال ہوں سنو میرے بیٹے وَعَوَلَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاهَا بُسْرَمْ بَيْنَا جَدَى رَحْمَتِهِ وَعَوَلَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاهَا بُسْرَمْ بَيْنَا جَدَى رَحْمَتِهِ محید کے لئے یہ بائے تہورہ نازل کرنے والے ہم اب انہوں نے کہا وہ بھی بارش ہے تو انہوں نے بارش ہے اللہ لکھے اوہ میں کیوں کہہ رہا بار بار کہہ رہے تھا کہ جا کے پڑھو تو صحیح نہ کیا لکھے چودہ سو بیالی ہو گئے اجیسے تو کونوں نہیں بتا گئے ہوئی 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 انزلنا منا سمائے مان تہورا تہورا صرف ادھر مشبہ ہے فائل کے وزن پر مان تہورا ہم نے وہ پانی نازل کیا ہے کہ جو خود بھی پاک ہے اور پاک بھی کرتا ہے جب کالاگر سمجھا دی ہے بہت بڑی بات میں نے کہی وہ پانی پاک بھی ہے پاک بھی کرتا ہے گل کراگی سی پاک بھی ہے پاک بھی کرتا ہے جو پانی پاک بھی کرتا ہو وہ کبھی نجس نہیں ہو سکتا ہے ہائے 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 انہوں نے بارس کا پانی لکھائے مائے تہورا بارس کا پانی بارس کا پانی نالی میں گر کے نجس ہو جاتا یا نہیں پھرے اے اللہ تیری زمانہ تہورا کہاں گئی تہورا کے معنی جو پاک کرتا بھی ہے پاک ہے بھی جو پاک کرتا ہے وہ نجس نہیں ہوگا جو کرتا ہے وہ نجس نہیں ہوگا پانی کوئی سرس پانی سمجھ لینا سمجھانا مقصود ہے پاک ہے باک کرتا ہے مائے تہورا مائے تہورا کو نازل کیا کس نے ہم نے عظمت توہید اظہار توہید عظمت کے لئے ہم ہی ایسا مائے تہورا نازل کر سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا دوسرا اس لئے اللہ ہی نہیں ہے ہم نے نازل کیا کسی بزن نہیں دیا آپ نے ہائے نہ 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 ابھی جن شکیل ہے ابھی شکالہ دے ہم نے نازل کیا مائے تہورا کو مائے تہورا بارس کا پانی نہیں جب نہیں تو پھر ڈھونٹے ہیں جہاں اللہ اپنے عظمتیں توہید اظہار کر کے ہم کہتے کہے ہم نے نازل کیا پھر ڈھونٹوں کو مائے تہورا پانی نہیں مائے تہورا ولایت علیہ امرہ عبیدہ کون سمجھ آئی ہے میرے رجل ہے ہائے ہائے دری جنہوں نہیں سمجھ آئی مجھاں کر ہاں ہاں نام ہوں مائے تہورا ولایت علیہ مائے تہورا میں کون سے چاہ کے بھی پڑھا میں جو کچھ آنا دے گا مائے تہورا ہم نے نازل کیا کس کو نازل کیا دلائیت علیہ السلام کو مان تہورا کیوں نازل کیا اے اللہ خود بتا کیوں نہ لے یہ نام تعلیم ہے لے نوحیہ یا پہ ہی بلدہ تم مہتا اس لیے نازل کیا تاکہ مردہ شہروں کو زندہ کریں نا 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 اسلام آباد کا زہد ابھی بنا بھی ہوا نہیں ہے ہم نے نازل کیا لے نوحیہ تاکہ ہم زندہ کریں ہم 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 اس کی مشیطہ ہے ہم زندہ کریں جن کا بلدہ بلدیہ کہتا ہے شہر کو میں جا بلدیہ میں سارے بلدیہ نام آتا ہے تو سارے مردہ نہیں ہوتے اللہ کہہ رہا ہے میں مردہ شہروں کو زندہ کرنا ہے انہوں نے کھیت کہے ہیں کھیتوں کو زندہ کہتے ہیں پانی آتا ہے کھیتوں میں وہ نکل آتا ہے کیا کہتے ہیں فسل نکلتے ہیں انہوں نے فسل ہی کو زندگی کرتے ہیں اللہ جاہتے ہیں دور لگا دے خاص شاہت جائے پھال نکلنا نہیں لے نوحیہ یا بہی مرد بلدہ تم مہتو تاکہ ہم میت شہروں کو آجے گل میں چھوڑی چھوڑی نہیں جا کرنی مردہ شہروں کو زندہ کریں ولایت اعلی اس لیے بھیجی ہے تاکہ مردہ شہروں کو زندہ کریں معلوم ہوں کہ اگر ولایت اعلی نہیں ہے تو زندہ ہو کے بھی مردہ ہے اگر سمجھا گی ہے بہت بڑی بہت مردہ شہروں کو زندہ کریں مردہ شہروں کو زندہ کریں جب مردہ شہروں کو زندہ کریں مقصد تو زندگی دینی ہے ہوں نہیں اور نہیں فرما یعنی ایک تو یہ اشارہ ہوا جیسے ولایت علی کو نہیں مانا وہ زندہ ہو کے بھی مردہ ہے اور جیسے نے مار لیا وہ مر کے بھی مر کے بھی جنہاں ہائے 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 مر کے بھی جائیں اور بھائی زندہ ممہ تعالیٰ ہم بے آل محمد اجے دینی خوشوے ڈمو جاں گا مر کے بھی مر کے بھی زندہ زندہ ہے یہی پوچھا گیا میرے امام سے مولا موت اور نید میں کیا فرق ہے فرقہ امیر نہیں جنہجل ملاغہ میں فرمایا موت دیکھیں نید ناکس موت ہے اور موت کامل نید ہے ہمارا مردہ کندہیانہ دلیل ہے سو رہا ہے مرآل 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 لینا جب آپ تلکین پڑھتے ہیں کیا کرتے ہیں کندائیل آتے ہیں کیا کہتے ہیں اس ماہ افہم سونا اور سمجھ اگر وہ سن اور سمجھ نہیں رہا حسول نے حکم کیوں دیا مانوہ محبت علی سے زندہ ہے ولایت علی میں سے زندہ کر دیا ہے مانکہ سن بھی رہا ہے سمجھ نہیں رہا پھر موت کسے آئی جب مومن ایسا ہو تو مقام امیر مومنی علی سے زندہ کر دیا ہے حیدری حیدری سبے جانے ہیں لے نوہی اللہ پہ ہی بندتاں مہتوں و نسکے یہو مما خلقنا ان آمن اور یہی ولایت علی اسکائیس کی متعدی بابا پلانے آپ نے پینا ہے پلانا نہیں ہم پلائیں گے جا کے دیں گے پی لے ولایت جانے علی ولایت کا جان پی لے کم کہے ہم پلائیں گے پلائیں گے سکائیس کی نہیں ملازم بابا پینا نہیں پلانے کا وعدہ ہے پلانے کا اور کم کو ملاتے ہیں وہ نسکے ہوں مما خلقنا ان آمن بہت بڑی بات پر کرنے لگا ہم حیوانوں کو بھی ملائے و پلاتے ہیں اس لئے علی نے کہا میں بھی اللہ کا شیر ہوں ہائے 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 یوں اصدرلہ علی علی کیا مانو ہے اسی نسکے اسد کئی کئی مانو ہے آٹھ اسد نہیں آٹھ درگام زیغم یہ اب پاس پیشے سارے اُڈھرنی جانا ہے جہاں وقت جہاں ہو جائے گا اب ایک شخص ہے جس کا نام ہے منکز ابن اب کا جنابی حلی علی علیہ السلام کا خاصہ خلوط پر اکثر ایمان کے ساتھ رہے ہیں اور سو سارے اس کا نام نہیں بہت کم لیا تھا کہ تُس ہی پہلی دفعہ سنے میں رہا تھا شکرِ کچھ میں پر ہی چھوڑے تھی کچھ تو ہو گیا کہ جناب علی کا یہ بھی ساتھ پندرہ شابان کی رات کو یہ روایت کرتا ہے مونکز ابن اب کا روایت کرتا ہے کہ سرکانہ علیہ المومنین نے مجھے حکم دیا اب کا جی میرا خچر تیار گا جناب علیہ اس خچر پر بیٹھے چلتے چلتے کوفہ سے باہر نکل گئے اب باہر امامی بہتر جانتا ہے کس طرح جانا ہے یہی لکھا ہے کہ باہر نکل گئے سانت نہیں لکھتی باہر نکل گئے جب نکل گئے جناب علی جو ہی خچر یہ آگے تھا اب کا تو آگے چل رہا تھا اب اب اترے اتر کے اب کا تھا منکز دن جناب علی اتر گئے اتر جا کے اسے جد دیکھا کہ آقا اتر گئے وہ وہی رک گیا تھوڑا سا فاصلے پر جو ہی رکا امام نے پلٹ کے خچر کو دیکھا کہ خچر میں کان کھڑے دیئے ہوئے جو عالمین کو دیکھ رہا ہے وہ فرما رہا ہے منکز دیکھ خچر کسی کو دیکھ رہا ہے آئے 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 جا آئے آئے جاؤ جا کے دیکھو منکز کہتا میں جو آیا نا آیا خچر کے سامنے جو میں نے دیکھا کان جب کھڑے کرے کوئی خطرہ ہوتا ہے نہیں کان بلند کر دیکھا تو منکز کہتا میں نے آکے دیکھا ایک شیر بھاگتا ہوا اب کہا نا شیر بھاگتے ہوئے کہ جو ادھر آ رہا دیکھا نا میں نے کہا میں علی علیہ السلام آقا کو بتاؤں اب جو میں پلچت میرا امام میرے بلکل وہ بھی آکے قریب ہوں جو ہی آئے گا امام امام میں نے کہا مولا شیر کو دیکھا پس یہ میں نے کہنا تھا شیر کے نظر جناب علی پہ پڑی نا اس نے اپنے پاؤں ریت میں دھسا دیئے کہیں پہ عدمی نہ ہو چلنے ڈانچ کے لائے کھئے ہیں ڈانچ کے لائے کھئے ہیں پہتا ہوں جمینے پسا پسا ہے پسا ہے جب Poland سنے آگے کھڑا ہو سوال نے آگے کھڑا ہوئے سرکارِ حلی نے فرمایا جملہ کہیں گے میرے ہوتے ہوئے کیوں آیا صحیح مہینہ اس پر پوری مجلس آیا میرے ہوتے ہوئے کیوں آیا میں نے دور سے آپ کو دیکھا ہے آپ سے ریس کے لینے آیا ہونی دیر ہون سمجھ نہیں آئی ہون نہیں آئی سمجھ آئی ہونی آئی ہون انشاءاللہ میری تفصیر آنے دیں میں نے پورے پچاس برک لکھ رہے ہیں کہ چودہ صفاتِ الٰہی ہمیں مظہر کس کس صفات کے اور خیال کر آئے سرکار میں جب اس نے کہنا میں بھوکھا ہوں ریس کے لینے آیا ہوں امام نے لبو کو ہر کب دی دی بکری نمائیہ بکری نمائکوش ہے اسے آگے ہے کھا کھا کے کیا کریں یہ لفظ ہے اب لفظ کدھا اپنے لفظوں میں بھی بیان کرنا ہے جناب حضی نے فرمایا آہے ہے جو عالمین کا امام ہے وہ پوچھ رہا ہے کہاں رہتا ہے اے آہے آہا یہ آہے آہے آہا جو عالمین فرما رہا ہے کیسی دلچسپی ہو رہی ہے امام کہاں رہتا ہے کہاں مولا شام تیرہاں نیل کے کنارے شام تیرہاں نیل کے کنارے تیرہاں بری دور سے آتا ہے نہیں دریائے نیل کے کتا ہے میرے مہنے پر میں کیا کرتا ہے حوصلہ ہے تو جواب سنیں دنا اے شہر تو کیا کرتا ہے مولا تیرے دشمنوں کو چون چون کے کھاتا ہو تیرے دشمنوں کو چون چون کے جلدی کرتا ہے جلدی کرتا ہے پتہ ہی لگتا چون چون کے کھاتا ابھی چھے نے کہا ابھی مولا میں ابھی ابھی آپ کی زیارت کی میں نے رسپی لے لیا اب میں بالکل تیار ہو گیا ہوں ابھی میں نے کادسیہ جانا ہے کوفے سے کادسیہ کدھنی دور ہے ساتھ ہی لگتا ہے ساتھ ہی لگتا ہے کادسیہ میں نام لیا شہر میں مالک ابن سنان ابن وائل کو کھانے جا رہا ہوں یہ وہ ہے جو جنگ سفین میں آپ کے وار سے بچ گیا تھا اس بچے ہوئے کو میں نے آج امولا شکار کرنا ہے نانا میں آپ سے تو بھی تھا بتائیں کیا یہ جنگ سفین میں شہر تھا اسے کیسے بتا چلا جناب اہلی کا وار خطا گیا پھر مانو کوئی جو ولایت پلائی جاتی ہے ہی لگتا ہے پھر مانو کوئی جو ولایت پلائی جتے ہوئے مالک میں وہاں گا رہا ہوں یہ کہیں کہ اس نے شاگ تسلیم ڈھکا کے جسٹ لگائیں لگائیں بھاگا رہا ہوں تو کادسیہ کی طرف پھر کاری نے جو پلائن کے گوڑی چاہت کو دیکھا میں چکا ہوں پھر مانو کوئی کہت کہیں کہہ چاہت ہوں میں چاہاں دیکھ رہا ہوں تو بھی چلا جائے چلا جائے تو بھی چلا جائے دل میرا بڑا کہنا ہے آپ کو گھر چھوڑ کے پھر جاؤں پر کار پیسنے گھر چھوڑ گھر سے یہ شب و صوہرے کانسی آگا اسی گلی میں پہنچا شیر جس گلی کو پہلے سے جانتا تھا جو اور نہیں فرما رہے اللہ جانے وہ نام کس ان کے سنداز میں گلیوں کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں جہاں دشمن علی رہتا انتہاں نہیں سمجھے جائے ان میں کی کر رہا وہ میرے بچڑے پسان اگزادی نہ کھلو یہ کہنا ہے لوگ بھانتے ہوئے آ رہے ہیں اور کہتے آ رہے ہیں تھوڑی دیر پہلے ایک شیر آیا مالک بن سنہ نے بھائل کو کھا گیا یہ کہتا ہے میرے آگے سے یہی کہتے ہیں گزرے مالک میں وہی آقوب کی سنائی تھنانے آیا اللہ حافظ یہ کون ہے لس کے یہو بما خلقنا انعامو و اناسیا کسیرا اناسیا کسی جوہ ہے ایمس اور یہی خوش ہو جائے خدا گاہ مجھے روحانی خوشی ہوتی ہے پڑھ کے بھی سنا کے ہم کسیر انسانوں کو ولایت علی بلاتے ہیں ہاں ہاں ہم کثیروں کو بلاتے ہیں آیت مکمل ہوئی ہم اس ریاہو ماہ تہورہ کو ہم اس ولایت علی کو ہم نے ترہ ترہ کے مختلف زاویوں سے ولایت علی کو پھیلا کر کے مختلف طریقوں سے ولایت علی بیان کی لجزک کرو کسی طریقے سے یہ ولایت مان لے اب یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے یہی پوچھا کہ ہم حالا طلب کے کیا مانے ہیں طلب کے اگر ہم میری مجالے سن چکا ہے طلب و خواہد پر طلب کے کیا مانے ہیں لغت میں ہیلے بہانے کر کر کے مطلوب منوانا اللہ ہیلے بہانے کر رہا ہے کسی طریقے سے ہیلے کی ولایت ہاں 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 فَأَبَا أَكْسَرُنَّا سِئِ اِلَّا قَفُونَا اور سَبِلْتَرْمَا تو آگیا میرا خیالے ٹھیک ہے آگیا کسی بگر کسی لوگوں نے سرکش ہو کر انکار کرتے ہیں آج بڑھ بڑا ہے کسی حوالے سے میں چاہتا ہوں ان دو یتینوں کا ذکر کریں جو جنابِ مسلم کے بیٹے ہیں ایک کی عمر جس کا نام ہے محمد ان کی عمرِ مبارک ہے نو ساں میرا امام فرماتے ہیں ہمارے گھم میں ایسے رویا کروں روز میں کہتا ہوں تھوڑا سا محول میں 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 دو شہزادوں کا ذکر مختصرا ابھی بیان کرتے ہیں ایک کا نام محمد ہے محمد کی عمرِ مبارک نو ساں چوتے کا نام ابراہیل ہے اس کی عمرِ مبارک سات ساں جنکہ اتنے بچے ہیں جب وہ اپنے بچوں کا تصور کر کے پھر زرہ کوفے کے بازار آئے پھر اسے پتہ لگے گا کہ کتنا حوصلہ ہے جنابِ مسلم کا اللہ سے یہ دعا سو قبول فرمائے اب جناب یہ ہیں دونوں شہزادیں جنابِ مسلم ساتھ لے گئے تھے ساتھ جب کوفے میں تھے جنابِ حانی بن ورواہ کو جب ابن زیاد نے شہید کر آئے یہ حانی کی گھر رہتے تھے بچے بھی سرکارِ مسلم بھی اب جب وہ شہید ہو گئے سرکار نے دونوں بچوں کو لے کے اس کا گھار چھوڑ کے باہر آئے میں جملہ کہوں کازی شرائح کو بلایا اللہ ہو کہا شرائح کو بلا کے میرے آقا نے ان دونوں بچوں کا ہاتھ اس کے ہاتھ بھی دے کے کہا شرائح کوشس کرنا انہیں کسی کافلے کے ساتھ مدینے بھیجنا شاید یہ اجڑی ماں کو مل سکتے ہائے ہائے جو رو رو کے بھی ہائے اتنی بیچے ہوئے حضر رکھو مل اللہ سے یہ داخل قبول فرمائے تاکہ یہ اپنی ماں کو مل سکے یہ کہتے ہیں کہ میں نے جنابِ مسلم نے بچوں کو کازی شرائح کے حوالے کیا یہ آج زلحج رات کی بات ہے چاند صبح نوزل حج کو میرا آقا شہید ہو گئے جنابِ مسلم جب شہید ہونا بچے آ گئے تھے اس کے گھر کازی شرائح کے گھر یہاں جنابِ مسلم کو جملہ کم وغیرہ رونا آتا ہے صرف شہید نہیں ہوئے باؤں میں رسیاں ڈال گیا ہے بازاروں میں کھینچا گیا ہے یہ منظر دیکھ کے آیا نا جب کازی شرائح دونوں سہزادوں کے درمیان بچوں کو پتہ نہیں کہ بابا کے ساتھ کیا ہوا درمیان میں بیٹھ کرنا کازی شرائح نے کبھی بڑے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے کبھی چھوٹے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے جب بار بار ہاتھ پھیرا نہ وہ سہزادوں نے کہا شرائح تیرے ہاتھ پھیرنے سے لگتا ہے کہیں ہم یقین تو نہیں ہوئے صحیح عزیز قبول فرمائے بابا کا انٹکال تو نہیں ہوگا کہ ایسے ہاتھ پھیر رہا ہے آہ نکل گئی اس کی ہاں آپ کا بابا شہید کر دیا گیا اسی رات فورا نیشن اسی رات پچاس پچاس دینار دے کر بیٹے ساتھ سے کہا کہ جاؤ یہ کافلہ جا رہا ہے اس کافلے میں بچوں کو ان کے سفرد کرو جو ہی وہ یہ پچانا کافلہ جا چکا آئے 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 نظر آ رہا تھا سامنے اس نے کہا ساکت بیٹو وہ دیکھر سامنے کافلہ جا رہا تھا آپ بھی چلے جائے کافلہ برا شہر کھو رہا تھا رات کا اندھیرہ تھا جو ہی بچے گئے نہ جو کہ کافلہ شہر سے باہر بھی کل کر اللہ جانے کے شمد کو گیا جب بچے باہر گئے راہ بھول گئے ساری رات کافلہ کے باہر آئے 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 ہم یتیم غریب الوطن کہنے کے بیٹے ہیں جناب مسلم ان دونوں کو لے کے ابن زیاد کو حوالے کی ابن زیاد نے دیکھا شہزادوں کے چہرہ جب لاشے گئے تھا نا سر گئے تھے اس وقت یہ اس نے دیکھا یہ لختاروں پہ نیلے دا کیسے ہی کیونکہ یہ دیکھوں گادہ پہلے دیا اور اس نے اسی ابن زیاد نے مشکور نامی ایک شخص ہے یہ اندر سے مومن تھا اسے اسے نہیں بتایا جب بچے کہو نا اس نے بھی نہیں پوچھا کہ میں پوچھو یہ بچے کہو نا اس نے کہا کہ انہیں ایک روٹی دینا چوبیس گھرٹے میں کرم پانی کا ایک گلاس دے کتنی تکلیف دے سکتا ہے دینا ابن زیاد نے کہا اس کے گھر کو نہ نہ خیال کرائیں اے اندر سے مومن تھا میں یہ یا سکتا ہے اس لیے پہلے کہیں اس نے جا کے دو کمرے تھے ایک کا دروازہ ایدھر تھا ایک کا ایدھر تھا اس میں ابراہیم کو بند کر دیا اس میں محمد کو بند کر دیا صبح جب ہوتی محمد کہتا ابراہیم کیا حال ہے جواب آتا میں بلکل ٹھیک ہو بھائی ایک سال گزر گئے انگل سمجھ آئیے یا نہیں اجرکمالاللہ چھوٹے بچے ہوں قائد میں پھر پتہ لگے ایک سال جب گزر گیا نا سال کا دن گزرا سال کا پہلا دوسرے کا پہلا دن جو محمد نے آواز دی ابراہیم کیا حال ہے جواب نہیں آیا یہ رکھا ہے سمجھ گیا ہے خدا کہا ہے بیچین ہو گیا دوسر مرتبہ آتی جواب نہیں آیا پریشان محمد خدا خیر کرے سمجھ گیا کہ کہیں بھائی کا انتقال نہ ہو گیا یہ کہتا ہے اتنے میں مشکور آیا مشکور نے کوئی میں نے التجا کی پہلے کہ وہ مانا نہیں میں نے کہا خدا کے لیے دو دفعہ میں کہہ چکا ہوں ہر وقت پہلی آواز میں جواب دیتا تھا جلدی کا دروازہ کھول میں بھائی کو دیکھ لوں ہو تو نہیں ہو گیا اب جو گیا کھولا کیا دیکھا مو کے بل گراہ میں لفظ کہوں اس بھائی کو جگانے کے لیے محمد جھک کے کان میں کہتا ہے ابراہیم اٹھو ماں ملنے آگئی یہ تکالو بہت بہت مسائل ہے سیدہ آسے جھگول کرنا مدینے سے ماں آئی ہم ملنے تکلی اٹھو اپنا اپنا کہتے جا اٹھا نا اس نے جنبی سے گلے لگایا بھائی اٹھ جاؤ ماں نہیں آئی میں نے اٹھایا نا تھا دیکھا میرے دونوں بھائی خریف پوچھی کسی کام کے لیے دروازہ گھنڈر گیا یہ کام کے لیے مشکور گیا ان دونوں نے کہا ایک سال بزر گیا دیکھیں اب اٹھنا بھی محال ہو رہا ہے ہمارے لیے کسی طرح یہ مار دیں گے دونوں بھائی انہیں مشکور گیا کیوں نہ ہم مشکور کو بتا دیں ہم کونے بتا دو دیں ہم کونے جو ہی مشکور آیا آکے بیٹھا نا انہوں نے ہیلتے جا کی ہم یتیم ہیں تیرے قیدی ہیں کوئی ہماری بات سن لے گا پہلے تو انکار کیا اس نے کہا خدا کے لیے ایم تفتہ سن لے انہوں نے کہا بطنی بچے کیا کہنا چاہتے محمد بھلے نے کہا کہوں اٹارفو محمد علی المصطفی جنہوں نے خیالی باتیں مصائد آگا رونا چاہتے مسئول محمد مصطفی کو جانتا خدا گوائے پر اٹارفو علی جبنا بیٹھا لے کہ ہوا امامی میرا امام ہے اب دونوں نے ملکے کہا اٹارفو مسلم اپنا عقیل مسلم اپنا عقیل کو شام کرو آہا لے گئی روڑے لگیا مجھو اسی جنگ سے روڑا جب سے مسلم شہید ہوا ہے مجھو یہ کہا اب دونوں نے ملکے کہا نہنو ابنان مسلم اپنا عقیل ہم اسی مسلم کے بیٹھے ہیں جیسا پہندے کو گھج لگتا ہے خدا گوائے کد موں میں گر کے کہتا ہے مجھے علم لے جنابِ سہلا سے میری شکایت نہ کرنا رسولِ خدا سے شکایت نہ کرنا سیبت کی قید خطا رات کو ان کو پھر بھیجا پھر کافلہ جا چکا تھا ساری رات کوفے کی گلیوں میں گھر بھیجا سو وہ جب ہوئی تھا ایک درخت تھا تالا یہ حارس مرون کے گھر کے سامنے جہاں سے پانی بھرا جاتا تھا یہ درخت تھا کافی گہرے پتے تھے بچے جا کے اور پتوں میں چھپکے بیٹھ گئے کنیز آئی جو کہ حارس کی بیوی مومنہ تھی اس نے جو پانی کے لیے کھلا ڈالا اکس نظر آئی دیکھا تو دو بچے جو چھلے پرنا آپ کون ہیں پرنا غریب علموطہ اپنے مسلم اپنے مسلم اپنے مسلم اپنے مسلم کے بارے میں جب یہ گئی نہ انہوں نے بتایا جناب مسلم کہ یہ بیٹھ گئے بی بی قدموں میں گھر گھر کے چون چون کہتی چاہی کہتی تھی بتا دو سہزادہ بچانے کی میں کوشت پوری کروں اگر میں نہ بچا سکی میری شکایت میں صرف انہوں نے جلدی جلدی روٹی کھلا کے اندر سلا دیا اپنے سے تعلہ لگایا حارس آیا آکے لیٹ گیا کہتا ہے بچے بھاگ گئے ان کو تراز کرتے گھونا مر گیا ہے بی بی کہتے ہیں کیا ملے گا کہتا ہے دو ہزار دین کہا ملون کتنے دن تک کھائے گا کہتے ہیں باتیں نہ کرو جلدی رو کھانا دو روٹی کھائی لیٹ گیا خواب میتنا میں مسلم نے چھوٹے بیٹے سے کہا بیٹو کل تم میرے پاس آ جائے سمجھا گیا ہے ہائے 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 جب بابا کو دیکھا سانو ریاں ہے بابا بابا کر کے اٹھا نا رویا زور سے اسے نے کہا میں نے بھی خواب دیکھا ملتے جرہ روئے آواز بلند ہوئی اس ملون نے آواز سنی کہا کن کے بیٹے ہیں کہا کوئی حمسائے ہو گیا کہتے ہیں نہیں تالہ توڑا میں جلدی کریں ایسے ملا اے تشمیحات پار رہا ہے ان دو دو بچوں کے دانوں پہ ہاتھ آیا خدا گواہ ہے روایت ہے اس نے محمد کو ایسا تمام چاہمارا موشے خون نکلنے سے ہوگی حضرکم اللہ سے یادعا سو قبول فرمائے ظلم کر کے سبون سے بابا صبح آج کے جب یہ لے جانے لگا بی بی زوجہ آئی تلوار ماری اسے شہید کیا بیٹا آیا شہید کیا غلام آیا شہید کیا لے گیا اے اے فراد کے کنارے بچوں نے کہا دو رکعت نماز بہنے بھی کہا پہلو اب جب دوسرے سجدے سے محمد رسال اٹھایا کہوں اس میں تلوار ماری سر دوبرے میں رکھا دھار اٹھا کے پانی میں جو پھائکا تھوٹے ابراہی نے کہا بھائی جانا نہیں میں بھی آرہا تمہار چلی دوڑوں بھائی گھلے میں باہے ڈال کے پانی میں چلے گئے پیسٹھ میر دور ہے مسیم پانی میں سیدھا جب سبح سویرے وہاں دیر میں لگے ایک ایک کسا پانی لگائے ہوئے کنارے دریاء پہ کھڑا تھا اس نے کان میں آواز آئی آئے کسا میں تری جنب کی زابر ہوں عزیلکم اللہ ان شہزادوں کو پکڑ کے دفعہ کر دو اس نے جب مسطور کی آواز سنی کہا بی بی بھائی آپ کم ہیں فرمانا فاترہ یہ میرے بیچے ہیں اور سب سے جب قریب آیا تو بچے جو ہی وہ قریب آیا بچے پانی میں چلے جاتے پکڑائی نہیں دے رہے وہ سے کہا بی بی بھائی بچے پکڑائی نہیں دیتے بی بی نے وہی سے کہا آؤ اے محمد ابراہیم رک جاؤ یہ حرس نہیں ہے آئے آئے یہ ہمارا بھیجا ہوا ہے پکڑائی دی میں کہا ہوں گا سہزادوں تم دفعہ ہو گئے مگر کربلا کا مسافر حسائل اللہ جانے تجھے کسی نے دفعہ نہیں کیا اللہ شاہ ملا رہا اللہ 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 مقوم فرماؤ تو جا کمن نائم فیشل مرام فرماؤ پر اپنے مرحوین کے لئے شہدہ